دوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ لاہور نیوز کی نشاندہی پر صفائی کی نگران کمپنیوں کے افسران نے شہر کو چمکانے کی ٹھان لی جوڑے پل کے علاقے میں تین سو سے زائد نئے کوڑے دان پچاس ہینڈ کارٹس اور عملے میں نیا یونی فارم تقسیم کیا گیا چملہ منڈی میں بھی پڑا ہوا دوڑا اٹھا لیا گیا شہر میں صفائی سترائی کی صورتحال مزید بہتر بنا رہے ہیں اجاسم شریف کی گفتگو شہر کو خوبصورت بنانے میں شہری بھی تعاون کریں افسران کی اپیل آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تفن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دے لاہور نیوز کے اس نمبر پر 0-3-4-4-4-4-5-0-1-9-2 ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے اور باب اکتیار تک شہر میں پولیو وائرس موجود قومی ادارہ سہت نے محولیاتی نمونوں میں وائرس کی تصدیق کر دی آؤٹ فال روڈ سے دس دسمبر کھلیے گئے نمونے ایک بار پھر مصبت آگئے نئی حکومت میں بھی عوام کو پرانے مسائل کا ساملا گیس بند الپی جی مہنگی اور بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری شہر میں چار سے پانچ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ میں زندگی اجیرن بنا دی گیس کی ادم دستیابی پر شہریوں کا سویناؤدرن گلوگ آفیس کے سامنے شدید احتجاب گیس دو گیس دو کنارے بازی گڑی شاہو کے علاقے میں حبیباللہ روڈ پر بھی گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف مکینوں کا مظاہرہ سروس ٹیشنز پر پانی کے بیجا استعمال روکنے کا معاملہ واسا کی تمام منصوبہ بندی بے سود اتھارٹی اجلاس کے پینتالیس دن بعد بھی میٹنگ منٹس جاری نہ ہو سکے سروس ٹیشنز کو قانونی دائرہ کار میں لانے کیلئے کوئی عملی اقدامات نہ اٹھائے جا سکے لاہور سمیت پنجاب بھر میں چھ سو باسٹھ پانی کی سکی میں بھی غیر فعال ہونے کا انکشاف نیپ کا انڈی اے کے کرپٹ افسران اور اہلکاروں کے گرد گھیرہ مزید تنگ کمرشلائزیشن پیس کی مد میں خرد مرد کی تحقیقات مکمل ملزمان کے خلاف سپلیمنٹری ریفرنس دائر کرنے کی منظوری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کاپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی کیس میں بھی اہم پیشرفت کمرشل پلاتو کی غیر قانونی الارٹمنٹ پر ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ نیپ کے ریجنل ڈائریکٹرز کے اجلاس میں دوروں کیسیز کے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی شہباز شریف کے داماد علی عمران کیس میں نیشنل بینک بھی متاثرہ فریق نکلا علی عمران نے کرس کے وز جائداد اور علی سینٹر کی دکانوں دفاتر کو رہن رکھا بینک کے پاس رہن رکھی گئی جائداد ڈی فریز کی جائے نیشنل بینک کی اتصاب عدالت میں درخواست پنجاب پولیس کی وردی کا رنگ کیسا ہوگا پرانی وردی بحال ہوگی یا نہیں آئے گی پولیس افسران کے لیے معاملہ درد سر بن گیا وردی کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے پرانی وردی بحال نہ کرنے کی سفارش کر دی ذرائع کے مطابق نیلے رنگ کی کمیز اور گہرے نیلے رنگ کی پینٹ کی سفارش کر دی گئی سوشل سیکیورٹی اسپتال ملتان روڈ میں سہولیات کی شدید کمی چھے سو بیٹس کا سوشل سیکیورٹی اسپتال مسائل سے دو چار پانچ سال سے کوئی نئی مشین بھی نہ خریدی جا سکی پنجاب انسٹیٹوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں علاج و معالجے کا فقدان ریواز گارڈن سے واضحاب ہونے والے تمام مریضوں کو کھر بھیج دیا گیا محکمہ سہت نشائیوں کا علاج کرنے سے کاسر عدالت نے بھی کہہ دیا کہ بلاول معصوم ہے اصل فنکار آصف علی زرداری ہے پی پی رہنمال لڈیاں ایسے ڈال رہے ہیں جیسے زرداری اور فریال کو جنت کا ٹکٹ مل گیا پاناما کیس کے پہلے فیصلے پر نون لیگ نے بھی ایسے ہی لڈیاں ڈالی تھی سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کو دو ماہ میں ریپورٹ دینے کا حکم دیا ہے پیپلز پارٹی کے جشن پر پیاز الحسن چوہان کا ردی عمل کہتے ہیں بسند مرانے کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ابھی ابھی ایک مداری ڈبڈبی بجا کر گیا ہے حسن مرتضیٰ کا جوابیوار آج سے ایک فیصلے نے ثابت کر دیا عدلیہ جمہوریت کے ساتھ ہے جی آئی ٹی کا کانونی اور اخلاقی جواز باقی نہیں رہا بلاول نے بے نظیر بھٹو کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے واجد زیا پیپلز پارٹی کا دشمن ہے شیخ رشید حد میں رہے ہمیں بھی زبان استعمال کرنا آتی ہے میڈیا سے گفتگو وزیراعظم بادشاہی مسجد کے امام نہیں جو اپنے نعرے پورے نہیں کر سکتے عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا وعدہ پورا کریں پاناما لیکس میں 436 افراد کو دلپ کر کے ان کا اعتصاب کیا جائے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کی منصورہ میں میڈیا سے گفتگو قائم مقام سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کا لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ بزنس کمیونٹی نے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے حوالے سے شکایات کے امبار لگا دیئے آئی ایم ایف کی شرائط ناماننے کا بھی مطالبہ قاسم سوری بولے پہلے حکمرانوں نے ملک کے لیے نہیں اپنے لیے کام کیا اب احسان نہیں ہوگا تاجر برادری کو اعتماد ملیے بغیر کوئی اقتصادی پالیسی نہیں بنے گی قائم مقام سپیکر قومی اسمبلی کی اپنی اہلیہ اور بیٹیوں کے ہمراہ مزار اقبال پر بھی حاضری رینجرز کے دستے نے سلامی دی مزار پر فاتح خانی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے آئندہ نوے روز میں تعلیم میں نئی تبدیل ہی آئیں گی سبائی وزیر تعلیم کا دعوہ ڈاکٹر مراد راز کہتے ہیں سکول کھل چکے ہیں میرے ٹویٹ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا بجٹ میں ابھی کسی چیز کی کٹوٹی نہیں کی جا رہی پرائیوٹ سکولوں کے اصادزہ کی بات سنی جائے گی اور مسائل بھی حل کیے جائیں گے نئی گاڑی واپس دو پرانی گاڑی لو ڈسٹرکٹ حکومت کی دو نئی گاڑیاں عوامی نمائندوں کو علاوڈ 18 موڈل کی گاڑیاں وزیرعالہ پنجاب کے سپیشل ایسسٹنٹس کو علاوڈ کر دی گئی پنجاب حکومت نے ڈیپٹی کمیشنر اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر لہور سے گاڑیاں واپس لے کر 14 موڈل کی دے دی شریف برادران سے غلطی ہوئی تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے اگر موقع ملا تو نواز اور شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کروں گی انسان غلطی کا پتلا ہے انہوں نے جو اچھے کام کیے انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے اداکارہ ریما خان کی قیدی خاتین میں سلائے مشینے تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت اور میڈیا سے گفتگو پولیس کے مبینہ تشدد کے خلاف پریس کلپ کے باہر احتجاج اندر پریس کانفرنس یو سی چیاسٹ کے چیر میں نواز چیما کا ایس سچو اسلام پورا پر چادر چار دیواری پامال کرنے کا اجزام بولے پولیس نے میرے گھر میں گھس کر تشدد کیا مجھ پر جھوٹے مقدمات درج کر لیے آلاف سران کو بھی درخواست کی مگر وہ بھی پیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لاہور بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات کی گہمہ گہمی جاری وکلا رہنماز سید عظیم سیٹھی نے چیمبر کے ہمراہ صدر کے امیدوار آسیم چیما اور جنرل سیکیٹری کی نشست پر ملک عدیل کی ہمایت کا اعلان کر دیا محکمہ جنگلات وائلڈ لائف کی بھی سنی گئی ترقیاتی سکیموں کے لیے 32 سرب 42 کروڑ اپیس سے زائد فنڈز کی منظوری دے دی گئی چیرمن پی این ڈی حبیب الرحمان گلانی کی زیر صدارت سبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں فنڈز کی منظوری دی گئی اور فن خطاتی امت مسلمہ کا قیمتی اساسہ الہمرا آرٹس کانسل میں فن خطاتی کی سالانہ نمائش کا احتمام ہوا سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے افتتا کیا ستر سے زائد آرٹسٹوں کے دو سو سے زائد فنپاروں کی نمائش کی گئی موسیقی